بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج دیکھئے میں اس منی باس کی ویڈیو میں تیار کر رہا ہوں یہ منی فیکچر ٹوٹا ہے یہ آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں یہ ٹوٹا کا منوگرام لگا ہوا ہے اس کے آگے یہ دیکھئے یہ ٹوٹا کا تو دوستو جیسے ہر گاڑی کے بارے میں میں بتاتا ہوں کہ کوئی بھی ڈرائیور ہے جب صبح آئے گا اس کو کیا کرنا ہے ٹھیک ہے جی گاڑی سیکھنا عسان ہے لیکن چلانا بھی عسان ہے کرنا جو ہے وہ مشکل ہے تو یہ آپ کے جین میں یہ چیز ہونی چاہیے کہ ہم نے کیا کرنا ہے صبح جب بھی آپ آئیں گے جب تک آپ گاڑی چلانے تو آپ کو کیا کرنا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھئے یہ ہمارا گاڑی ہے یہ دیکھئے ہم ادھر سے جیسے گوم رہے ہیں نا ایسے دیکھ رہے ہیں دیکھئے جیسے ہمارے لیٹیں وغیرہ ہر چیز ٹھیک ہے اسی طرح ہم نے گومنا ہے پورا گاڑی کے یہ گلاس وغیرہ سار چیز صحیح ہے جیسے ہم صبح آ جائیں گے یہ پورا گاڑی ہم نے چیک کرنا ہے یہ دیکھئے ہمارے ٹیر ٹھیک ہے کوئی ٹیر پینچر نہیں ہے کچھ نہیں ہے اس لئے ہمیں یہ پورا بلکل لاجمی دیکھنا ہے ٹھیک ہے یہ بیک سیڈ ہے جس طرح پہ ہم دیکھتے ہیں یہ دیکھئے لیٹ وغیرہ بلکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ چیشہ صحیح ہے پورا بیک سیڈ پہ یہ گاڑی ہمارا بلکل ٹھیک ہے دیکھئے یہ سیڈ جو ہے یہ بھی صحیح ہے ٹھیک ہے یہ ٹیر بھی ہمارے ٹھیک ہے یہ بیک سیڈ کا ٹیر بلکل ٹھیک ہے دیکھئے کوئی پینچر نہیں ہے کچھ نہیں ہے اسی طرح دیکھئے یہ فرنٹ سیڈ کا ٹیر ہے یہ بھی ٹھیک ہے یہ گلاس وغیرہ سب ٹھیک ہے یہ سیڈ مورور ٹھیک ہے اس طرح ہم نے یہ گاڑی چیک کرنے کے بعد ہم نے اندر جانا ہے اس کے نیچے ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ اب نےیا ہے یہ دیکھئے یہ اس کے لاق دینے ہیں یہ لاق لگے ہوئے ہیں تو یہ اس کا گیج ہے جیسے یہ گیج ہے دیکھئے یہ گیج کو ہم نے چیک کرنا ہے کہ اس نے لیول ہے ہا stresses ہے نئی نہیں کہ کیا یہ دیکھئے دوستو یہ نشانس کے لگے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہمیں یہ گیج پر کوئی بھی گیج ہے اس کے اوپر یہ نشان لگے ہوتے ہیں دیکھئے میں آپ کو بتا دیتا ہوں ہر گاڑی کے میں گیج کے بارے میں بتاتا ہوں کہ اس کے اوپر نشان لگے ہوئے ہیں یہ دیکھئے یہ اس کا نشان لگا ہوئے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے جنہی میری انگل کے ساتھ یہ دیکھئے یہ نشان نظر آ رہا ہے یہ نشان جو ہے اس کو ہم دیکھیں گے اتنا ایل ہونا بالکل ضروری ہے یہ گیج ہم نے اس میں واپس اسی طرح لگا دینی ہے اور خیال سے لگانی ہے دیکھئے یہ ایل کا گیج ہے یہ نہیں ہے کہ گاڑی نیا ہے جہاں ہم نے کل چیک کیا آج نہیں چیک کریں گے جب بھی صبح آنا ہے یہ ہمارا کام ہے ہم نے اس کو گیج کو لگا دینا اور گیج کو اسی طرح چیک کرنا ہے یہ دیکھئے یہ اس کا انجن ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ انجن ہے ٹویٹا کا یہ دیکھئے یہ ٹویٹا کا انجن ہے یہ چار سلینڈر انجن ہے اور یہ ڈیزل گاڑی ہے یہ ڈیزل گاڑی ہے اس کا انجن پورا نیچے ہے ڈرائیور کے ساتھ یہ اس کا گیر لیور ہے یہ دیکھئے یہ اس کا سٹیرنگ آل کا ڈبا ہے یہ سٹیرنگ آل بھی چیک کریں یہ پورا گاڑی ادھر سے ہم نظر آتا ہے یہ سارا گاڑی ہم نے چیک کرنا ہے اس کا آل لاجمی چیک کرنا ہے اور چیک کرنے کے بعد اس کو احتیاط سے اس کو بند کرنا ہے یہ دیکھئے ہم نے اس کو بند کر دیا جیسا کہ ہم اس کو لائے کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھئے لاکھ کر دیا وہ آگے والا بھی اس کو بھی لاکھ کر دیا لاکھ کرنے کے بعد اس کو ہم نے یہ اوپر رکھنے ہے یہ ایسے اوپر رکھ دیا تاکہ ہمارا تاپا جو ہے وہ گندہ نہیں ہوئے اس طرح رکھ کے اس کے بعد جا کے پھر ہم نے کیا کرنا ہے جیسے ہم نے رکھ دیا دوستوں اس کے بعد ہم نے یہ دیکھئے یہ باقی ہم نے سارا کچھ چیک کر لیا ہے تو پھر کیا کرنا ہے کہ ہم نے ادھر یہ دیکھے یہ ہم بیٹھ گئے ہیں میں بتاتا جاؤں گا جیسے جیسے ویڈیو بنتی جائے گی اس اسی طرح میں بتاتا جاؤں گا آپ لوگوں کو یہ دیکھئے یہ چابی ہے یہ اس کا چابی ہے ٹوٹا کا ٹھیک ہے یہ چابی ہے ہم نے ادھر لگانا ہے یہ دیکھئے یہ اس کا سوچ ہے یہ ہم نے ادھر چابی لگا لیا جیسے ہم نے چابی لگایا تاہاں ایدھر یہ دیکھئے تو ہم نے کیا کرنا ہے یہ اس کا گے لیور ہے یہ گے لیور آپ کو نظر آ رہا ہے یہ گے لیور اس کو نظر آ رہا ٹھیک ہے یہ گے لیور جو ہے اس کو ہم نے اچھی طرح چیک کرنا کہ گیر نیوٹل ہے جا نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ ہم نے آگے کے سٹارٹ کر دیا اور گائی جو ہے گیر میں ہے تو کیا ہوگا دوستے ایک دم جت کا لگے گا گاڑی کو ایک دم جت کا لگے گا اور ہو سکتا ہے آگے کوئی آدمی کھڑا ہے جب بیک سیڈ پر کوئی آدمی کھڑا اس کا خیال کرنا دیئے دیکھیں ہمارا گیر نوٹل ہے اس کے بعد نوٹل کے بعد چیک کر لیا اس کے بعد ہم نے اس کو دیکھو یہ چابی ہے یہ ہم نے سلف لگا دیا تو دوستو یہ پینل کا لیٹ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ پورا لیٹ اس میں جال رہا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھئے یہ پورا لیٹ جو ہے پینل کا جال رہا ہے تو یہ لیٹے بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ صحیح ہے جال رہی ہے نہیں جال رہی ہے اس میں کیا پرابلم ہے تو دیکھئے اب ہم نے اس کو کیا کرنا ہے سلف لگانا ہے جیسے سلف لگا دیا یہ دیکھئے گاڑی سٹارٹ ہوگی آپ لوگوں کو آواز آگئی ہوگی جیسے ہم نے گاڑی سٹارٹ کر دیا تو ایک دم چابی جو ہے ہم نے چھوڑنا ہے میں نے بہت ویڈیو میں یہ بتا چکا ہوں کہ جیسے جیسے ہم نے گاڑی سٹارٹ کرنا ہے اسی طرح ہم نے جو ویڈیو مثلا چابی جو ہے ایک دم چھوڑ دینا ہے تو دوستو آج کی ویڈیو اتنی تک ہے اس کے آگے میں یہ پینل بورڈ میں جتنی بھی لیٹر جا رہی ہیں اس کے بارے میں بتاؤں گا اور گیڈی کیسے چلانا ہے کیا کرنا ہے اس کے بارے میں بتاؤں گا دوستو اگر آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند ہے تو میرے چینل کا نام ہے ایس ڈی میرے اپنے نام پہ ہے سلام دین کے نام پہ یہ میرا چینل ہے اس کو سبسکرائب کرنا شیئر کرنا اور لائک کرنا نہ بھولئے دوستو دعا میں یاد رکھنا اللہ حافظ